اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ٹی فورٹی ٹو شہر کی سباتوں کے ساتھ میں ہوں ناتیا خان اور میں ہوں عائشہ خالد سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائن ٹویڈن ہسپتال کی بارہ برس پرانی ایم آر آئی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا مریضوں کو علاج مولیج میں شدید پریشانی کا سامنا کمیشنر سے گھی میلز مالکان کی ملاقات ہمسان میں ایک سنیل ویڈ پر گھی فاہم کرنے پر ایک تفاق چپتے سلائی انتظام یعنی آپریشنز کو انگ بنانے کیلئے یا متفقل بنیادوں پر سو پولیس اہنکار مانگ لیے واسنے پر ریکووری کے لیے ایکو فائر کے نام سے لہتا سیل قائم کرنے کا فیصلہ چپتے لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مصید بارہ سو سزائے ملاز میں جسٹر کر لیے خانہ ٹیکسری ایریا میں لاکھوں کی ڈکیتی دوسری طرف سیا یہ پولیس نے چوبیس ملزمان کو گیفتار چل گیا مال مصروقہ برامت لیسکو بیلال گن سبدگین کی پلشن ریاض کالونی میں کاروائی تین فیکس سے بچھلی چوڑی پکڑ لی خزیلیالہ کے حکامات نظر انداز چرافی تحصیل سپورٹس افتران اور پورٹس کو مستقل نہ کیا جا سکا ازام کشمیر قانون ساتھ اسمیل کی نشریز الے ٹیس کے انتخاباتی دیاریاں مکمل پولی سٹیشنز پر سامان پہنچا دیا گیا متحدہ اربا مارنخ کی ریاستر تراس الخیمت کی انویسمنٹ خورتی کے دوارہ تین کا لہور ایوان سنت و تجارت کا دورہ تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقع لہور ایلویس ٹیشن پر مختلف حاصلات میں تین افتاد زندگی کی بازی پھار کر مصطفہ بار پولیس نے کبھی سے نقصان پہنچانے والے گوھٹن کو گفتار کر لیا مقدمہ درچ اٹھاروں کو داکٹرز کی مستقلی آفیسن کیڈر میں زم کرنے کا عمل شفاف بنائے جائے داکٹرز تنظیموں کا مطالبہ لہوری کو صفیلت پہنچانے والا ہمارا ماسٹ آزر کنسوبہ پنجاب حکومت نے خاک میں ملا دیا سینئر وفاقی وصیب چوردی پرویس لائنٹی پریس کانفرنس سابت آئی جی پنجاب فاجر خالق فاروق نیچل کوارڈینیٹر اور ڈی جی نیچل پانچل ٹیرونسرم اتھارٹی تائین آف وفاقی حکومت نے نوکسکیشن جاری جاتی محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی بیش ہوئی کر دی لوسٹی ڈیس سکوارڈ ٹیمپنٹریب علی خاصی اور ادنان انڈر نائنٹی جبکہ بلال تاہی اور بلال اتھیک سینئر کیٹاگنی کے فائنل میں پہنچ گئے اور وائی ایم سی اے مال روڈ کے سرے ہمار مینگو پارٹی اور میوسیقل ٹوش ایم حواظتین اور نوجنانی کی بڑی تعدادہ میں شرکتا ناظرین ہیڈلائن صاحب نے ملاحظہ کی آپ کو بلٹن میں سب سے پہلے ایک اہم ترین خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ مالی سال دوہ سار گیارہ بارہ کے لیے سالانہ بجٹ ایڈمنسٹریٹر احمد خان شریمہ نے منصور کر لیا ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے اگاہ کرتے چلیں کہ مالی سال دوہ سار گیارہ بارہ کے لیے سالانہ بجٹ ایڈمنسٹریٹر احد خان شریمہ نے منصور کر لیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی فورٹی ٹو امران یونس ایجی امران بتائے گا مزید بجٹ کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو منصور کیا گیا ہے جی ایڈمیسٹیٹر لاہور آدھ کان چیبہ نے مالی سال دوہزار گیارہ بارہ کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے بجٹ کا تصمینا بیس سالب سکسٹی ایٹھ کروڑ ناکھ پاس ہزار روپے لگایا گیا ہے جس میں جاری ترقیاتی افراجات کے لیے تین ارب ایک کروڑ انتالیس لاکھ روپے مقدس کیا گئے ہیں جبکہ گیر ترقیاتی افراجات کے لیے چودہ ارب چار کروڑ چودہ لاکھ روپے رکھے گئے ہیں موجودہ بجٹ کو گیارہ کروڑ دو لاکھ روپے کا فاضل بجٹ بھی قرار دیا گیا ہے بجٹ کا زیادہ حصہ ایڈوکیشن ہیلپ سیڈیٹیشن اور سپیچل ایڈوکیشن پر ترچیا جائے گا لازمی افراجات کی بد میں چودہ ارب چار کروڑ جبکہ جاری درائیمنٹ فنڈ کی بد میں تین ارب ایک کروڑ انتالیس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں ایک ارب سے زائد رقم جو ہے وہ سیٹیزن کمیونٹی بورڈ کیلئے زلین نظامے کی جانب سے رکھی گئی ہے اور صوبائی فنان سے وارڈ میں حکومت پنجاب سیڈیسری گورنمنٹ کے تقریبا چھالیس ازار ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہ کی بد میں گیارہ ارب بیاسی کروڑ روپے دے گی جبکہ اخراجات کا تقمینا چودہ آرہ روپے ہیں بکی احکم جو ہے وہ محصولات کی بد میں حاصل ہونے والی آمدن سے پوری کی جائے گی جی بہت شکریہ آپ کا عمران ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے ہمائزت موجود ہیں نمائندہ سٹی فورٹیٹو عمران ہیونس ان کا یہ کہنا تھا کہ مالی سال دوہ سار گیارہ بارہ کے لیے سالانہ بجڈ ایڈمنسٹریٹر آہد خان شیما نے منصور کر لیا ہے چلڈن ہسپتال کی بارہ برس پرانی ایم آر آئی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا جس کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا بڑھا ہے انیس سو نیناوی میں سات کروپے کی لاغت سے چلڈن ہسپتال میں صبح بھر میں سرکاری شعبے کی پہلی ایم آر آئی مشین نصب کی گئی تھی ایم آر آئی سپلائی کرنے والی کمپنی کے ساتھ ایک بھال کا معایدہ بھی کیا گیا تھا جو دو ہزار دس میں ختم ہو گیا چپکہ ان کمپنی نے بارہ برس پرانے موڈل کے پاس تستیاب نہ ہونے کے باعث منٹیننس کے معایدے کو توسین دینے سے معصرت کر لی ہے تسامیہ کا کہنا ہی کہ مریضوں کو ایم آر آئی سکین کے لیے جنرل ہسپتال ریفر کیا جا رہا ہے دوسری چانب چلڑن ہسپتال کے سینئر پروفیسرز پر مشتمل تکنے کی کمیٹی نے میکمہ صحت کو تجویز دی ہے کہ ایم آر آئی مشین کو اپکریٹ کروایا جائے یا اس کے جگہ نئی مشین خریدی جائے کمیشنر لاہور جواد رفیق ملک کا کہنا ہے کہ گھی مل سمال کان سستے رمضان بازار اور فیر پرائیس شاپس پر ایک سمیل ریٹ پر گھی فرہم کریں گے کمیشنر لاہور کی ذریعہ صدارہ رمضان مبارک میں گھی کی قیمتیں تیہ کرنے کے حوالے سے کمیشنر آفیس میں اشلاس ہوا جس میں سیکرٹری انڈسٹری ڈاکٹر شجاد علی اور گھی مل سمال کان نے شرکت کی جواد رفیق ملک نے اشلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان مبارک میں گھی کی بلاتات الفراہمی یقینی بنائی جائے گی اور صلح انتظام یا دکانداروں کو ٹرانسپورٹ کے اخراجات اور کمیشن ادا کرے گی اس موقع پر مل سمال کان نے کمیشنر کو بتایا کہ وہ رمضان بزاروں کے لیے خصوصی پیکج دیں گے اور سستے بزاروں میں عام مارکیٹ کے نسبت گھی کم قیمت پر دستیاب ہوگا گھی مل سمال کان نے یقین دلایا کہ دو روز کے اندر گھی کی قیمت میں کمی کا بقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا کمیشنر لاہور جواد رفیق ملک نے ایڈیشنل کمیشنر عثمان انور کو گھیمتوں کے تائیون اور گھی کی فراہمی کے لیے مل سمال کان سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے صلح انتظام یا نے شہربر میرسر گر مافی کے خلاف کاروائیوں کی سو فیصد کامیابی و ناکشکوار واقعات سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت سے مستقل بنیادوں پر ایک سو پولیس اہلکار کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے صلح انتظام یا نے مستقل بنیادوں پر پولیس کی نفری حاصل کرنے کا فیصلہ انتظامی کاروائیوں میں ہونے والی مضاہمتوں کے باعث کیا ہے مستقل بنیادوں پر حاصل کی جانے والی یہ پولیس فورس چوبیس گھنٹے سٹی گورنمنٹ کے ڈسپوزل پر ہوگی صلح کے مطابق شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن یا ملاوٹ مافیا کے خلاف بیشتر کاروائیوں میں انتظام یا کو سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے بچنے کے لیے پولیس فورس طلب کی گئی ہے واسا نے شہر میں پرائیوٹ کالونیوں سے ریکاوری زیر زمین پانی کا حصول اور ناکاست کے لیے ایکو فائر کے نام سے الہدہ سیل قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے واسا ہیڈ آفیس کل برک میں ڈی ایم بی واسا پائنانس ایڈمیسٹریشن اینڈ ریونیو چودری عبدالحمید کی زیر صدارت ریکاوری اور آئندہ مالی سال میں ایل ڈی اے کے جانب سے دیے جانے والے حدف پر منصوبہ بندی کے لیے اہم اشلاس مناکد ہوا اشلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پرائیوٹ کالونیوں زیر زمین پانی اور اس کے ناکاست کے لیے الہدہ سیل قائم کیا جائے گا جس کے بقاعدہ منصوری نئے مالی سال کے بجٹ میں حاصل کی جائے گی ریونیو افسرہ نے ایکو فائر سیل کی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں دو سو تینتیس پرائیوٹ کالونیاں ہیں جن میں چالیس کی میں واسا کے کنٹرول میں ہیں جبکہ چالیس ایل ڈی اے سے منصور شدہ ہیں جہاں واسا کے پینتالیس ووٹر اینڈ سیور کنیکشن ہیں چودری عبدالحمید نے افسران کو بتایا کہ مالی سال دوہ سال گیارہ بارہ میں واسا کو ریکوگی کے لیے ارہائی ارب روپے کا حدف دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال ایک ارب چورانویں کروپے کا حدف دیا گیا لیکن واسا نے دو ارب پانچ کروڑ چالیس لاکھ روپے کا ریونیوں اکٹھا کیا تھا ریلوے کے ریٹائر ملازمین کو وعدے کے مطابق آج بھی پینشن نہ ملی جس کے خلاب بڑے پینشنرز چمرہ مرنی کے علاقے میں احتجاج پر اترائے احتجاج کی مسیح تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں علی اکبر کی یہ ریپورٹ عمر کا ایک طویل حصہ ملک کی خدمت کر کے ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین کو آس ہوتی ہے کہ زندگی کے باقی دن پینشن کی معمولی رقم کے سہارے جیسے تیسے کر کے گزریں گے پینشن کی یہ رقم کئی سرکاری ملازمین کی بیواؤں کے لیے گزر بسر کا واحد سہارا بھی ہے تاہم ریلوے کے ریٹائر ملازمین گزرشتہ چار ماہ سے اس واحد سہارے سے محروم ہیں منگل کی صبح بھی یہ ریٹائر ملازمین اور ان کی بیوائیں نیشور بینک چمنہ منڈی کے باہر پہنچے تو ماہیوسی ان کا مقدر تھی جس کے خلاف درجنوں پینشنر اتجاج پر اتر آئے مشترین افراد نے ٹائٹ جلا کر روڈ بلاک کر دی اور ریلوے حکام کے خلاف شدید نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پینشن کی اس رقم سے ہی ان کے گھروں کا چولہ جلتا ہے لیکن ریلوے حکام کی نا اہلی کے باعث ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی ہے دو رو تی تی میں نے پینشن نہیں ملتی کبھی کہتا کل ہو کبھی کہتا پرسو کبھی کہتا کب ہو دوسری جانی بینک کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریلوے کے اکاؤنٹس کھالی ہیں اس لیے ریٹائر ملازمین کو پینشن نہیں دی جا سکتی دنیا کے محضب معاشروں میں سینئر سٹیزن کو خصوصی عزت و تکرینڈ دی جاتی ہے لیکن ہمارے بزرگ شہری اپنے بنیادی حق کی جنگ سڑکوں پر لڑتے نظر آ رہے ہیں کیمرامین مقصود برد کے ساتھ علی اکبر سٹی فارٹی ٹو سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے لہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے رہائشی اور منظور شدہ پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیموں میں تجارتی اور مفادی آمہ کے لیے مختص اکتیس میں سے نو پرائیوٹس نیلام کر دیے ہیں رہائشی اور منظور شدہ پرائیوٹ سکیموں میں ہسپتال، سکول، کمیونٹی سینٹر اور مفادی آمہ کے لیے مختص پرائیوٹس کی نیلامی لڈیے کمیونٹی سینٹر مسلم ٹاؤن میں ہوئی وائی شیئرمن لڈیے آمیر اسکرڈار، نمان خان، نانا سہیر اسکر، تاریخ مسود، راو فضل رحمان اور لیاقت رندھاوہ نے پرائیوٹس کی بولی کی نگرانی کی جس میں سینٹالیس بولی دادہ ہندگان نے حصہ لیا نیلامی میں سب سے زیادہ بولی محمد عارف نے پرائیوٹس نمبر سات بی ون کی دی جس کی قیمت ستاسی لاکھ روپے فی مرلا ہے کم سے کم بولی پرائیوٹس نمبر اٹھاون سی ٹو گجرپورا کی لگی جس کی قیمت دو لاکھ تین تیس ہزار روپے فی مرلا ہے اسی طرح پرائیوٹس نمبر دو سو انتالیس آر جوہ جاؤں میر سکول کے لیے مختص دیرہ کنال ارازی پانچ کروڑ پچھتر لاکھ روپے میں نیلام ہوئی نیلام ہونے والے پرائیوٹس سے الڈیو کو مجموعی طور پر آٹھ کروڑ چوبیس لاکھ اکیس ہزار روپے کا ریونیو حاصل ہوگا لیسکو بیلال گن سبڈفین حکام نے گلچن ریاض کالونی میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تین فیکٹریوں سے لاکھ روپے کی بجلی چوری پکڑ لی ہے اس ڈیو امجرد ناکران کے مطابق گلچن ریاض کالونی میں پائی فیکٹری تامبہ اور گتے کی فیکٹری میں آپریشن کیا گیا جہاں بوگس میٹر کے ذریعے مہانہ چھ لاکھ روپے کی بجلی چوری کی جا رہی تھی آپریشن کے نگرانی ایکسین داتا دربار ڈویین آصف مجید نے کی انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے دوران بجلی چوروں کی جانب سے مساحمت بھی کی گئی تھی تاہم تمام بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درش کروا دیا گیا ہے پاکستان ریلوے کے تیل کی مد میں ادائیگی کے لیے انتیس کرو ستر لاکھ روپے کے چارٹ چیک باؤنس ہو گئے جس کی وجہ سے تیل بہران بڑھنے اور ٹرینوں کی عام دورفت مزید متافصر ہونے کا خدشہ ہے سرائے کے مطابق ریلوے حکام کی جانب سے پی ایس او کو انتیس کرو ستر لاکھ روپے کے چارٹ چیک دیے گئے جو رقم نہ ہونے کے باعث باؤنس ہو گئے ہیں ریلوے ترجمان کے مطابق محکمے کے پاس مکمل ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے چیک کیش نہیں ہو سکے ریلوے سرائے کا کہنا ہے کہ محکمے کے پاس دو روز کا تیل باقی ہے اور فوری تیل فراہم نہ کیا گیا تو تیس کے قریب ٹرینوں کا آپریشن متاثر ہوگا بھوبتیاں چوک ریونڈ روڈ پر ٹرک اور ٹرالی کے ڈرائیورز نے ٹرافک پولیس کے خلاف ٹرک اور ٹرالیاں کھڑی کر کے احتجاج کیا اس احتجاج کی مزید اپ ڈیٹ سباہ کوریشو کیس ریپورٹ میں بھوبتیاں چوک ریونڈ روڈ پر ٹرک اور ٹرالیوں کے ڈرائیوروں نے احتجاجن ٹرک اور ٹرالیاں سڑک پر کھڑی کر دیں ان کا کہنا تھا کہ ٹرافک پولیس نے ان پر زنگ کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں ٹرافک پولیس چالان کے نام پر ان سے دوستوں کی بجائے چار سو روپے انٹ تھی ہے آج انہوں نے اسے زنگ کے خلاف آواز بلند کی ہے تاکہ اس کا تدارک ہو سکے دوستوں کا چلان ہوتا ہے چار سو روپے لیتے ہیں اور مرگاں کھاتے ہیں مرگاں کھاتے ہیں درائیورز کے جانب سے ٹرک اور ٹرالیاں کھڑی کرنے سے بھوبدیاں چوک رائیون روڈ پر دو گھنٹے سے زیادہ تر ٹرافک بلوک رہی شدید حفظ اور گرمی میں ٹرافک میں فسے شہری انتظامیاں کو کوستے رہے ان کا کہنا تھا کہ گوڈ گووننس کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں کو عوام کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں میرے پیچھے دیکھئے ایمبولنس فسی ہوئی ہے اور اس میں پیشنٹ پڑے ہوئے شہریوں کے مطابق اعتجاج کا یہ طریقہ کسی طور درست نہیں محس اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو مسیبت میں ڈالنے کے بجائے اعتجاج کا موثر طریقہ اپنایا جانا چاہیے شدید گرمی میں گھنٹو ٹرافک میں فسے رہنے والے شہریوں کا کہنا ہے اعتجاج کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہے کیامرمن انجم شہزاد کے ساتھ سباکوریشی سٹی فارڈی ٹو انارکلی میں یونین کے مسئلے پر تاظروں نے احتجاجی مساہرہ کیا جس میں کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں صدر انجم نے تاظران انارکلی محمد اشرب بھٹی کی قیادت میں ہونے والے احتجاجی مظاہری میں شیخ ارشد خواجہ ندیم سید منیر حسین شاہ علی رضا بھٹی حاجی بشارت ندیم برد اور ارشد خان سمید دیگر تاجروں نے شرکت کی اس موقع پر محمد اشرب بھٹی نے کہا کہ انارکلی یونین اکتوبر دو ہزار گیارہ تک منتخب ہے اور اس سے پہلے کسی بھی فرد کو آئین کے مطابق انارکلی میں یونین سازی کا حق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر انارکلی کی منتخب یونین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ میں کمی کی وجہ سے شہریوں کو بس ٹاپس پر گھنٹوں کھڑے ہو کر گاڑیوں کا انتظار کرنا پڑا مزید دیکھتے ہیں عمر اسلم کی اس ٹیپورٹ میں شہر میں سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے تیز دھوپ میں شہریوں کو گاڑیوں کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا جس پر شہریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا سٹی فارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے بتایا کہ گاڑیوں کی انتظار کی وجہ سے نہ صرف وہ دفاتر سے لیٹ ہو رہے ہیں بلکہ کڑی دھوپ میں کھڑے ہونے کے باعث ان کے بیمار ہونے کا خدشہ بھی ہے انہوں نے بتایا کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رکشہ ڈرائیورز مو مانگے پیسے وصول کر رہے ہیں رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ وہ رکشے پیٹرول پر چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے مسافروں سے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی دور کی جائے اور انہیں ریلیف دیا جائے جانے کس جرم کی پائی سزا یاد نہیں شہر کی پڑھتی ہوئی آبادی اور حکومت کی بے حصی کے باعث گھنٹوں انتظار کے بعد بھیڑ بکریوں کی طرح سفر کرنے والے شہری اس کشمکش کا شکار ہے کہ آخروں کی تقدیر کا بدلے گی اور کون بدلے گا کیمرمن زامن عباس کے ساتھ عمر اسلم سیوی پوڑی ٹو حکومت پنجاب نے دو محکموں کے سیکرٹریوں کے تقرر تبادلی کے حکامات جاری کیے ہیں سیکرٹری سوشل ویلفیر و بیت المال پینچر اٹاک چاہنواز بدر کو تبدیل کر کے سیکرٹری جنگلات وائل لائف اینڈ فیشریز تائینات کیا گیا ہے نیشنل مینجمنٹ کورس مکمل کر کے واپس آنے والے فضل عباس میکن کو سیکرٹری سوشل ویلفیر تائینات کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے ان دونوں سیکرٹریز کو فالی طور پر چارٹ سنبھالنے کا بھی حکم دیا گیا ہے مالڈوڑ پر واقعہ وائی ایم سی کے صرف احتمال مینگو پارٹی اور میوزیکل پروگیم کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مینگو پارٹی میں وائی ایم سی کے جنرل سیکرٹریز سیمیل پرویز اشک ناز میاں نائیم جمیل بھٹیز دل فکار آوان محمد اسلم سمیت علبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی پارٹی میں شریک افراد کے مختلف اقسام کے عاموں سے توازو کی گئی جہاں نوجوان روایتی انداز میں عام کھاتے اور موسیقی سے لطف اندوس ہوتے رہے سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے یہاں پر وقت ہوا ہے نیوز اپ ڈیٹس کا چیلڈن ہسپتال کی بارہ برس پرانی امارائی مشین نے کام کرنا چھوڑ گیا مریضوں کے علاج مالجے میں شدید پریشانی کا سامنا کمیشنر سے گھی ملس مالکان کی ملاقات ہمسان میں ایکس ملویڈ پر گھی فرہم کرنے پر اتفاق جبکہ صلح انتظام یا نے آپریشنز پرم بنانے کی دیے مستقل بنیاد پر سو پولیس احرکات مانے گئے باستہ کا ریکورنی کے لیے ایکو فائر کے نام سے لہتا سیل قائم کرنے کا فیضہ چکل ہارگریز پینیشمنٹ کمپنی میں مزید بارہن سوزائی ملاسکی ملویڈ پر کرنے خانہ فیسٹری ایریا میں علاقوں کی ڈتیتی دوسری طرف پی آئی کے پولیس نے 24 ملزیمان کو گرستار کرنے کیا مال مصفو کا برامر لیسکو بیلال گن سب ڈیویڈن کی گویشن ریاض کالون نے کاروائی تین فیکسی سے 23 سوری پکڑی ملویڈ پر کرنے کے حکامات نظر انداز پر آسی تہنسل سپورٹس افسران اور پوچس کو مستقلی نہ کیا جا سکا اتاک کشمیر قانون صاحب سمیل کی نفیس ایل ایس کے انتخابات کی تیاریا مکمل پولیس ٹیسلز پر سامان پہنچا کیا کیا متحدہ اربمارا کی ریاضت راست الخیمہ کی انویسٹمنٹ اطورٹی کے دورہ کھیل کی لہورے وانے سنتوں کی تہارت کا دورہ ساجو اور سنتکار سے ملاقات لہوری الویسٹیشن پر مختلف حالصاف میں تین افراد جندگی خیبہ سے ہار گئے مستقل آباد پولیس نے قبروں کو نقصان پہنچانے والے گوھرکن کو گفتار کرنی جا مقدمہ در اٹھارہ سن ڈاکٹرز کی مستقلی ہوا پیچنگ کیوٹر میں سم کرنے کا عمل شفاف بنایا جائے داکٹرز سنجیموں کا مطالبہ سگوڑی کو سکولت پہنچانے والا ہمارا ماس ٹرانسز مقصوبہ پنچھا بحقومت نے خواب میں ملاد کیا سینئر ویفاق کی وسیر چوہدری پر ویز الہی کی پیس کونٹ سابق آئی جی پنچاب خواجہ خالد فاروخ نیچل کوارڈینیٹر اور بی جی نیچل کاؤنٹر ٹرورزم اتھارہ کی تائینات رفاقی حکومت نے نوکسکیشن چاری کر دیا مہت میں موسمیات ہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی پیس کوئی کر دی روپسیڈ ڈیس سکوارڈ چیمپنشپ علی فالد اور ادنان انڈر نائنٹی شبکے بلال تاہر اور بلال اتی سینئر کٹیگری کے فائنگل میں پہنچ گئے اور وائی ایم سی اے مال دور کس رہتما مینگو پاسی میوزیکل پرو فیم خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی پھر سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ازاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں لاہور میں پولنگ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں الے تیس جمعو ون کی لاہور نشست کے لیے پولنگ کل ہوگی مزید دیکھتے ہیں آمیڈار کی اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں اسسسٹنٹ الیکشن کمیشنر لاہور ڈویزن شبر عباس نے بتیس پریز آئیڈنگ آفیسرز میں بیلٹ بکس بیلٹ پیپرز وارٹرز لسٹے اور ضروری سامان تقسیم کیا شبر عباس نے بتایا کہ لاہور میں بائیس امارتوں میں بتیس پولنگ سٹیشن اور پچمن بوت بنائے گئے ہیں ہر پولنگ سٹیشن پر ایک پریز آئیڈنگ آفیسر ایک پولنگ آفیسر اور دو اسسسٹنٹ پولنگ آفیسر تائینات کیے گئے ہیں اس بار سیکیورٹی کے پہلے سے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں پریز آئیڈنگ آفیسرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فرائز بغیر کسی سیاسی دباؤ کے امانداری سے انجام دیں گے اور دھاندلی کی کوششیں ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ جی ہنڈر پرسنٹ کوشش کریں گے کہ پولنگ شفاف ہی رہے اور میرا پولنگ سٹیشن جو ہے وہ شیرہ والا سکول ہے آئی ٹونٹ تنک کہ اتنی کوئی مشکل ہوگی جو بھی ہوگا ہم نے ڈیوٹی اللہ کے رسول کے لیے دینی ہے کسی کے لیے نہیں دینی ہے جیسے ہماری ڈیوٹی اللہ تعالی نے دی ہے ہمیں انشاءاللہ پوری ہم نبائیں گے الیکشن بڑا سموتلی میرا خال چلے گا انشاءاللہ انتظامات بہت اچھے ہیں پولیس فورس بھی لگا دی ہے تو جیسے الیکشن کمیشن سے سمہان بھی بڑا اسی لیے ہمیں مل گئے ہیں انتخابات کے لیے پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ پولنگ کا عمل شفاہ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس بال کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا کیمنہ میں ناطف یاسین کے ساتھ رکن پنجاب اسیمی سیف الملوک خوکر نے گجو متا فیروز پوروڈ کی سڑک کا افتتاح کر دیا سڑک کی تکمیل پر افتتاحی تقریب کے موقع پر اہل علاقہ نے سیف الملوک خوکر کا بھرپور استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی سیف الملوک خوکر نے کہا کہ الیکشن سے قبل کیے گئے تمام وادوں کو مکمل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سڑک کی تعمیر پر بیس لاکھ روپے لاغت آئی ہے جبکہ یونین کاؤنسل ایک سو پینٹالیس میں ترقیاتی کاموں کے لیے ڈیٹ کرو روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں تقریب میں ملک منظور ناصر جھٹ چوتری ہدایت رمضان مستانہ محمد اجاز ملک عابد سمیر دیگر لگی کراہنما اور کارکن بھی موجود تھے تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نظر سٹی تعلیم میں کنیٹ کالج میں ایم پل ماسٹرز اور انڈر گیجویر کلاسز میں داخلی چاری ہیں داخلہ فارم کی وصولی کے لیے بینک میں دال پانت اور ان کی عزیزوں کا زبردست رش رہا کنیٹ کالج میں نئی کلاسز کے لیے داخلہ فارم اسکری بینک کی چار برانچز شادمان ڈیفینس مارل ٹاؤن اور علامہ ایک پار ڈاؤن سے حاصل کی جا سکتی ہیں اسکری بینک شادمان برانچ میں فارم ایک ہزار روپے میں فروقت کیا جا رہا ہے کالج میں پی ڈیو آئی کے اشتراک سے مختلف شارٹ کورسز میں بھی داخلے کیے جا رہے ہیں ادھر ڈائریکٹو ریٹ آف سٹاف ڈیویلپمنٹ کے ذرے تمام پرائیمری سکول اسادزہ کی ٹریننگ ورکشاپ گورمنٹ اسلامیہ ہائی سکول خزانہ گینٹ میں جاری ہے گیانہ جولائی سے شروع ہونے والی تربیتی ورکشاپ میں ایک سو دس اسات سار شریک ہیں جبکہ چھے ماسٹر ٹرینر انہیں تربیت دے رہی ہیں سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے شہر میں کھیلوں کی صورتحال سے مطالق آپ جان سکیں گے سٹی سپورٹس میں پنجاب سپورٹس پورٹ کے چوراسی تحصیل سپورٹس آفیسرز اور کوچز کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے وزیراعلا پنجاب کے واضح احکامات کے باوجود انہیں ریگولر نہیں کیا گیا غیر یقینی صورتحال سے دو چار مستقبل سے پریشان ان افراد کے مسائل کے حوالے سے جانتے ہیں آمیر عزا خان کی اس ٹیپورٹ میں حکومت پنجاب نے دو ہزار چھے میں تحصیل سپورٹس آفیسرز اور کھیلوں کے کوچز کی پانچ سالہ کنٹریکٹ پر تائناتی کی تھی حکومت نے ان ملازمین کو مستقل کرنے کی سمری بجوائی جو مسلسل دفاتر کے چکر کاٹ رہی ہے اقبال پارک کے ایڈمینسٹریٹر تنویر عباس کا کہنا ہے کہ دوسرے اداروں کی طرح انہیں بھی جاب سکورٹی دی جائے دو ہزار چھے والے ہیں ان کا جو ہے ٹنور وہ آگست دو ہزار گیارہ میں ختم ہو رہا ہے اور آپ کچھ بات سہتیامہ کی کارروائی سے مطالق میڈیکل ٹیچرز اسوسییشن ینگ ڈاکٹرز اور پی ایم اے ایکویٹری کے نمائندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اٹھارہ سو ڈاکٹرز کی ریگلرائزیشن اور ٹیچنگ کررم میں ازم کرنے کا عامل شفاف بنایا جائے جبکہ اسوسییٹ اسسٹن پروفیسر ڈسٹریکٹ اور تہزیل سپیچلسٹ کو فوری طور پر مستقل بھی کیا جائے سرویسز ہاسپٹل میں ایم ٹی اے کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر تہسین ریاض ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر حامد بٹ ڈاکٹر اسمان ایو پی ایم اے ایکویٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالراؤف نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ڈاکٹر تنظیموں کے نمائندوں نے کہا کہ عرصہ ڈاکٹرز سے منتظر ڈاکٹرز کو ریکلر کیا جائے اور ٹیچنگ کیڑر میں ترقی دی جائے ڈاکٹر تنظیموں کے نمائندوں نے کہا کہ ٹیچنگ کیڑر میں زم کرنے کا عمل شفاف بنانے کے لیے پوچٹ گریچویشن کی تاریخ اور ٹیچنگ کے تجربے کو بنیاد بنایا جائے ڈاکٹر تحسین کی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنے کا مطالبہ کیا مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ تبی تعلیم کا معیار برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچنگ کیڑر میں کسی کو بھی زم کرنے کے لیے میرٹ پر عمل درامت کیا جائے پولیو کے خلاف تین روزہ قومی مہم جاری ہے روٹری کلپ کے شہر کے مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کر کے بچوں کو قطرے پلانی کے ساتھ تحاف بھی دیے گئے پولیو کے خلاف تین روزہ مہم کے دوسرے روز پانچ برس تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں بچاؤں کے بارے میں آقا ہی پیدا کی جا سکے روٹری کلپ کے نمائند عبدالحلیم کا کہنا تھا کہ روٹری انٹرناشنل کا عظم ہے کہ پولیو کے خلاف جاری مہم میں برڈ چڑھ کر حصہ لیا جائے گا تا کہ بچوں کو پلائیں پانچ سال سے چھوٹی عمر کے بچے دو کترے ہاربار پیئے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سے بلکل پولیو کا خاتمہ کر سکے سٹی 42 پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے جانب حق ریلوے سٹیشن پر چھے گھنٹے کے دوران مختلف حادثات میں ٹرین کے نیچے آکر تین افراد جانب حق ہو گئے مسافروں نے اس ٹیشن پر ناکافی انتظامات اور اس کے علاوہ مسافروں کی لابرواہی کو حادثات کا سبب قرار دیا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں شاہد سپرا کی اس ریپورٹ میں پہلا حادثہ اس وقت پیش آیا جب لاہور ریلوی سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چار پر چلتی گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے 35 سالہ محمد عارف جانب حق ہو گیا میرپور عزاز کشمیر کا رہائشی محمد عارف روزگار کے حصول کے لیے کراچی جانے والی خیبر میل پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ موت کے فرشتے نے ٹکٹ تھما دیا اسی طرح کراچی ایکسپریس کا انجن ورکشوپ جا رہا تھا کہ ٹریک پر بیٹھا تائی دین زد میں آگیا اور موقع پر ہلاک ہو گیا تائی دین حضرت لال شعباز کلندر کے ارس میں شرکت کے لیے سٹیشن آیا تھا لہور ریلو سٹیشن پر تیسرا شکار کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والا نیامت علی تیز گام سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا کہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور رین کے پجیوں تلے آگر جہاں بچوں کے ہمرا ریلو ٹریکس عبور کرتے رہے اور ریلو پولیس خاموش تماشائی بنی رہی دوسری جانب ریلو سٹیشن پر سیکیورٹی کی انتظامات بھی انتہائی ناکس ہیں کسی بھی تقریب کاری کی روک تھام کے لیے نصف واؤک تر گیٹ بھی خراب ہیں مسافروں سیکیورٹی انتظامات ہنگامی بنیادوں پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے چاہیے انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا کچھ کریں لہور ریلو سٹیشن روزانہ ہزاروں افراد کی آمد و رفت کا مرکز ہوتا ہے انتظامیہ شیڈیول کو مطابق ٹرینوں کی آمد و رفت یقینی بنانے میں ناکام تو ہے ہی اب ان کی حفاظت سے بھی پہلو تہی کرتی سابق زلعی ناظم میاں آمیر محمود نے ٹاؤنشپ عمر چوک میں دوسے بیکری اینڈ سویٹس کی چوتھی برانچ کا افتتاح کر دیا ہے دوسے سویٹس کی چوتھی برانچ کی افتتاح تقریب میں بیکری کے سیئی او میاں اسلام اکبال بشیر تارک مزر نقوی سحیل افضل و بیکری ورکرز نے شرکت کی میاں آمیر محمود نے افتتاح کے بعد کاروبار کی کامیابی کے لیے حاضرین کے ساتھ مل کر دعا کی دوسے انتظام یا نے اپنی چوتھی برانچ کے پہلے دو دنوں کے دوران تمام اشیاء پر پچیس ویسر ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے دوسے ٹاؤنشپ میں باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رکھئے سٹی فارٹی ٹو